باہر جانے پہ تو نہیں دے رہا ہے لیکن آنے کے لیے تھی تو جب آنے کے لیے آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ سے آپ لنک کر رہے ہیں ڈیوٹی فری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیبل اس پہ جائے گا یہاں آپ نے گھنے کی بڑھا دی تو ایک ملٹی پلائنگ ایفیکٹ ہوا جسے چیزیں کیمتیں بڑھیں اب اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک میں کوئی ریسرچ انسٹیوٹ نہیں ہے پوری دنیا میں ریسرچ انسٹیوٹس ہوتے ہیں جب اس کا بھگتنا پڑتا ہے پھر کہتے ہیں وہ کھا گیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بیماری کی جڑ کدھر ہیں سب سے پہلے جنرل زیاء اللہ کے دور میں زونز کس نے ختم کیے تھے زونز ختم کس نے کروایا تھے اس کی آپ تحقیق کریں جنہوں نے وہ کیے جب زونز ختم کیے تو یہ سب کو پتا تھا کہ آپ کا جو شگر کہنا ہے اس کو آپ مارکٹ پائیسز پر دینا چاہ رہے ہیں جب گھنے کو آپ کہتے ہیں مارکٹ پائیسز پر جائے پھر اب چینیوں کے سے آپ کہہ سکتے ہیں مارکٹ پائیسز بنا آئے آپ یہ دنیا اس دنیا کو آپ کھلا چھوڑ دیں جو انڈ پرڈکٹ ہے اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑیں گے تو وہ تو سفوکیٹ ہو جائے گا جب وہ سفوکیشن ہوگی تو آپ کی انڈسٹری بھی ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا میں زونز ہیں اب زون کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ جب ایک پاس 30-40 میل کا ایک زون ہوتا ہے تو اس زون کے انڈر آپ اپنی جو رام ٹیل پرائیس ہے جو گورنمنٹ کی پرائیس ہوتا ہے وہ فکس چلتی ہے جب 70-80% آپ کے پرائیس وہاں جاتی ہے آپ کی کوسٹ اور پرڈکشن نہیں بڑھتی جب کوسٹ اور پرڈکشن نہیں بڑھتی تو آپ کی چینی کی بھی کنٹرول رہتی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے گنے کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا چینی کو بھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ کہا جی فری مارکٹ ایکانومی یا فری مارکٹ ایکانومی آئی پھر فری مارکٹ ایکانومی کو برداشت کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جانا ہے ہم نے فری مارکٹ ایکانومی پہ جو دنیا میں ہو رہا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو اگر چاہے چینی کی قلت کہیں یا چینی کا بہران کہیں بے شک لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کر جا سکتا ہے میرے خیال میں کہ بہران کوئی نہیں ہے پچھے سال چینی بالکل پوری تھی لیکن اس کو مسئلے کی بہران میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہیں یہ تو آپ خود دیکھ لیں کیونکہ میں تو اب اس پر نہیں کمنٹ کر سکتا کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیف سبجیکٹ ہے لیکن مسئلے کی ضرور ہوئی ہے جس طرح میں نے وہ گنے کی قیمت بار کی بات کی اور گنے کی جو سپورٹ پرائس کا بڑھائی گی اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ ملک مارکٹ میں ایک خوف و راز پیدا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو خوف و راز کے ویسے گھبرات پیدا ہوگی جب گھبرات پیدا ہوگی تو یہی ہوگا جو آپ نے ویٹنس کیا پھر دوسرا آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا آپ نے وہ سستے بزاروں کے چکر پر پڑھ گئے سستے بزار صرف ہونے چاہیے آپ کے ایک ڈیسگلیٹیڈ ایریا جس طرح یوٹیلٹی سورز ہے اور اس میں آپ دیں غریب لوگوں کو ان کو کارڈ سسٹم دیں کچھ کریں جس طرح بین ایزیر انکم سپورٹ پروگرام تو وہ بھی ایک ٹارگیٹڈ غریب لوگ ہیں یہ تو سارا کام حکومت کی بارے میں کہنا چاہیے حکومتیں ساری آتی ہیں چاہے قومی ہو چاہے صوبائی ہو تو میں تو بتا رہا ہوں کہ پرابلم کدھر کدھر ہیں یہ تو فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے میڈیا کہا ہے لیکن میرے جو پوائنٹس ان پر آپ ضرور نظر رکھیں اور اس پہ آپ اس کی تحقیق کریں آپ اصل پرابلم تک پہنچ جائیں گے اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ وہ غریب آدمی کو ہمیں ٹارگیٹ کرنا چاہیے سستی چیز دینے کے لیے جب ہم عام منڈیوں میں کھڑے ہو گئے سستہ دینے شروع کریں گے تو جس طرح آپ کی جو سرپلس گندم تھی آپ ڈیفیجٹ میں چلے گئے کہ وہ سارا جو ہے جانوروں کو کھلائی اور سارا کچھ ہوئی سب کو پتا ہے آپ دیکھیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کوئی بھی کسی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی غریب آدمی کے لیے اب ضرور کریں لیکن جو چینی ہے جو بیوریج والا ہے شربت والا ہے جو ایک ویلیو ایڈٹ پوڈک منا رہا ہے جو کروڑوں پر کمارا ہے اس کو آپ سستہ رابٹریل دینے کے لیے گورنمنٹ کی سبسوری کیوں جائے یہ میرا پوائنٹ تھا چودی صاحب بینک کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ بینک کے ڈپوزٹ جو ہیں وہ کیا ہیں اس حوالے سے بتائیے اور کتنے ڈپوزٹ موجود ہیں میں نے جس طرح گزارش کی کہ ہمارے جو ڈپوزٹ سے جب میں نے ٹیک اوور کیا تو ایک بلین کے قریب تھے جو کہ ابھی تقریباً ہم اللہ کی مہربانی سے نو بلین کو پہنچ گئے یہ پبلک کا کانفیڈنس آیا ہمارے پر کہ جو پبلک کا پیسہ ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے ان کو ہم رٹرن بھی اچھا دے رہے ہیں ڈیلی پرڈکٹ ہے دوسرے پرڈکٹ سے ہم کو دے رہے ہیں اور دوسرے بینکوں سے ہمارے کمپیٹیو پائسز ہیں ریٹس ہیں جو ہم دے رہے ہیں اور ہمارے فارمرز ہیں دوسرے ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے بینک میں ڈپوزٹ دے رہے ہیں چود صاحب یہ کہ اگر دیکھا جائے تو ذریعی بینک میں زیادہ تر کچھ اس طرح کے آفیسلز جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جن کی ذرا عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے نیو جنریشن کو تو وہاں جو ہے نیو جنریشن کم نظر آتی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی نیو جنریشن کو نہیں آنا چاہیے یا ان کے ٹیلنٹ کو نہیں آزمانا چاہیے تو اتنا گزارش کروں گا کہ ابھی ہم نے حالی میں دو سو ڈھائی سو موبائل کریٹ آفز جنگ آفسرز بھرتی کی ہیں جنگ لوگ ہم لائے ہیں لیکن جو بزرگوں کی آپ بات کر رہے ہیں غالباً وہ ان لوگوں کی ہوگی جو سپیشلائزد ہیں جن کے بال صفیت تو ضرور ہوئے لیکن ایکسپیرینس آن میں وہ ہم چند ایک پانچ سات بندے یا سے لائے ہیں جن کے آنے سے جو بینک میں ڈیفیشنسی تھی جو بینک میں لوگ موجود نہیں تھے جسا ہمارے پاس بینک میں آپریشنز کا بندہ نہیں تھا بینک میں کریٹ کے بندے نہیں تھے بینک میں ہمارے پاس لیگل و ویجلنس کے نہیں تھے کیونکہ جب میں آیا ہوں تو پانچ ہزار ایسی کیسز تھے جو ہمارے لائل ویجلنس کے جو ٹیبل کے نیچے پڑے ہوئے تھے وہ سارے نکال کے ہم نے کلیر کی ہیں اوبرال آپ دیکھیں تو بینک کے تمام لوگ جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ہمارے آپریشنز والے کریڈٹ والے زونز میں جتنا سٹاف ہے وہ محنت کر رہا ہے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی پوری میکسوم جو ان کی جو ایفرٹ ہے وہ ہو رہی ہے ہم اپنی کارکرد کی دکھائیں کیونکہ ہمارا بیسک ٹارگٹ ہے کہ ہم ہر ایفیشنسی کو دیکھیں گے آن پرفارمس بیسٹ تو جب ہم میرٹ اور پرفارمس کو دیں گے تو ہر بندہ اس پہ پہنچنے کوشش کرے گا چود صاحب آپ جیسے جانتے بھی ہیں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا بیندی ٹریکٹر سکیم کے حوالے سے اس کے علاوہ پنجاب میں جو ہے وہ گرین ٹریکٹر سکیم کا بھی آغاز کیا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے وہ بھی بہت اچھی پالیسی ہے اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی ایک ایک میکنیزیشن آف دی فارمز اور فارمرز کی میکنیزیشن کی طرف ہے تو اس میں فارمر کو چوہیس ہے جس بینک میں چاہے جا کے لون لے لیکن پنجاب کے جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے اس میں بھی فارمرز کا زیادہ تار روخ ہماری طرف ہے کیونکہ ہمارا جو مارکہ پہ وہ نو پرسنٹ ہے دوسروں کا سترہ اٹھرہ پرسنٹ ہے تو اس طرف کوئی نہیں جانا چلتا وہ سب ادھر ہی آتے ہیں کیونکہ ہمارا بینک ہے ہی بیسیکلی اگری کلچر سپیشلیز بینک ہے یہ ہے جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے اور جو گرین ٹریکٹر سکیم ہے چوہدہ صاحب ذریع ترکیاتی بینک نے بدین اور رحمیہ خان میں ایک پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا لیکن دوسرے علاقوں میں اس کو مطارف نہیں کرائے گیا سب سے پہلے تو یہ ہے یہ ہماری تھی عوامی ذریع سکیم جو ہم نے دو ڈسٹکس میں سٹارٹ کی ایک پاولٹ پوجیکٹ ایک سن میں بدین اور رحمیہ خان پنجاب میں آج وہ پورے سن میں جو ہے وہ لاغو ہو چکی ہے چل رہی ہے اور اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے فرٹلائزر سیڈ اور پیسٹیسائیڈ اس کے علاوہ ہم پنجاب میں بھی تقریباً ایٹی پرسن پنجاب ہم نے کور کر لیا ڈسٹک بے ڈسٹک جا رہے ہیں جہاں پر جا کر ہم کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں پھر اگلے ڈسٹک میں چلے جاتے ہیں اور اس کی میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی سکیم ہے کہ خان ان کو مل رہی ہے گورنمنٹ کی فکس پر خان ان کو مل رہی ہے گورنمنٹ کی جو اس کی جو پرائسز کے علاوہ جو خالص کھا تھا وہ مل رہی ہے اور کوئی اس میں ڈلٹریشن یا وہ چیز نہیں ہے بغیر کسی ملاوٹ اور فارمز بڑے خوشوں کے لے رہے ہیں اس کا بہت اچھا ہمیں رسپانس مل ہے اور اللہ تعالیٰ کی میرمانی سے ہماری جو وامی جری سکیم ہے یہ انتہائی پاپلر سکیم ہے جس میں ہم نے اس سال اس میں ہم کریڈٹ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کوئی ساٹھ سے ستر پرسنٹ ایک ڈیفرنٹ کارپیٹ ہیڈ تھا جس کی بورڈ لہتا تھا اس کی منجمنٹ لہتا تھی اور ایک سبسلیری کمپنی تھی لیکن اس کمپنی کا نام تو ہے کسان سپورٹ سرویسز لیکن کسان سپورٹ سرویسز صحیح سپورٹ سرویسز کسان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا وہ صرف مین پار سپلائی پر لگا ہوا تھا ہم نے مین پار تو ٹھیک ہے جو اس کے پروگرام میں ہے لیکن جو اس کی دوسری پروگرام میں ہے کہ فارمر کو سپورٹ کرنا اس میں عوامی ذریعی سکیم اور یہ ساری جتنی آپ نے ذکر کی ہیں یہ اب یہی ادارہ کر رہا ہے اور یہ ادارہ پہلے ہمیشہ بینک کی طرف ریلائنٹ ہوتا تھا پیسے مانگتا تھا اپنے آپ کو چلانے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک پروفیٹیبل اورگنیزشن بنا دی ہے میں نے یہ ادارہ بھی پروفیٹیبل ہے اور اس ادارے کو پروفیٹیبل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور زیٹی بیل کی طرف اس کو دیکھنے کی مانگنے کچھ ضرورت نہیں ہے اور اس کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ہم نے بہت مزید فسیلٹیز دی ہے وہ بھی بہت خوش ہیں کہ سارے چھوٹا طبقہ زیادہ سار اس میں ہے چود صاحب اور بھی بہت سے سوالات ہیں ذرات کے حوالے سے ذریعی بینک کے حوالے سے لیکن پروگرام کا وقت بہت زیادہ مختصر ہے آخر میں اپنے کسان بھائیوں کو اپنے دیکھنے والوں کو لیے کوئی میسیج بس میرا میسیج تجھے ہے جی کہ ہمارے کسان ہمارے ذریعی بینک اور ٹیکنالوجی والے ہمیں سب مل کر محنت کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیارے وطن کو خوشحال کریں ہماری ایگرو بیسٹ اکانومی ہے اور ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ پاکستان کہ نہ صرف اپنی فیوڈ سکیروٹریز کا ایک گارنٹیڈ ہو بلکہ ہم اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی لے کے جائیں اور ایگرو بیسٹ اکانومی ہے اس کو ہم مضبوط کریں بہت بہت شکریہ چودری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری محمد زکاہ شف صاحب جو کہ صدر زرعی ترکیاتی بینک سے ہے ان سے ہم بات کر رہے تھے زرعات کے حوالے سے بینک کے حوالے سے زرعی بینک کے حوالے سے ان سے بات کی ان سے پوچھا کہ ان کے بینک کی کتنی شاخیں موجود ہیں اور کتنا زیادہ سٹاف کام کر رہا ہے اس کے علاوہ زرعات نے کتنی زیادہ ترکی کی ہے جب سے وہ صدر ہیں زرعی ترکیاتی بینک کے اس کے علاوہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ زرعی ترکیاتی بینک میں کتنا زیادہ رول ہے زرعات کا ان سے کرزوں کے حوالے سے بات کی کہ کسانوں کو کس طرح کرزے دی جاتے ہیں اور اس کی شرع کیا رکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ان سے بات کی ڈپوزر کے حوالے سے چینی کے بہران کے حوالے سے یا چینی کی قلت کے حوالے سے ان سے بات کی کہ زراد کا کیا مستقبل دکھائے دیتا ہے اور حکومت کتنا زیادہ کام کر رہی ہے زراد کے حوالے سے اس کے علاوہ بہت سے سوالات کیے گئے زراد کے حوالے سے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہی ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا زراد کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کرنے کے لیے ہمارا اڈریس نوٹ کر لیجئے انچارٹ پروگرام کسان ٹائم بارہ لارنس